جیسے برتھری تھا راجہ برتھری یوگی بن گیا یوگی بن گیا تب کرتے کرتے ایک دن جب بیٹھا ہوا تھا سمادھی میں ایک ہرنی کو سکاری نے تیل مارا وہ ہرنی بھاگتی ہوئی جاری تھی بچہ اس کا گر گیا وہ بھاگ رشی نے دیکھا برتھری نے اس کو ہرن کے بچے کو اٹھا لیا دیا ہوتی ہے مہاپرسوں میں لے آیا اس کا لالن پالن کیا بڑا ہو گیا اس کے ساتھ رہتے رہتے ہیں اس میں پیار ہو گیا مو ہو گیا پیار بھی کیا جو وہ ہرن کا بچہ دس قدم بھی دور چلیا جاتا تو اس کو ڈھونڈتا فٹا برتھری بھگتی گئی تب گیا سادھنا ختم ہوگی بچے کی سادھنا ہوگی شروع بچے کے پیچھے پیچھے رہتا بچہ بڑا ہوا ایک دن چلیا گیا جنگلی جانور تھا جو اس کے جنم ذات جس میں گن ہوتے ہیں وہ گن اور وہ جگہ اور وہ حالات ملنے پہ وہ چھوڑ کے چلیا جاتا جنگلی جانور تھا اس کے جنم ذات گن ہرن کے تھے چھوڑ کے جنگل میں بھاگ گیا اب اغلا جنم جو رازہ برتھری کو ملا تو اس کی کلان نہیں ہوا مکتی نہیں ہوئی ہرن کا ذنب ہویا کیونکہ آدمی کی جو مطی ہوتی ہے ویسی گتی ہوتی ہے انت سمیہ میں جو اس کا کھیال بچار ہوتا ہے اسی جگہ میں جاتا ہے انت سمیہ تک ہرن کا ہی کھیال تھا اگلی یونی ہرن کی ملی ہرن کی یونی ملی لیکن پچھلے سنسکار تھے اس کے ہرنوں میں نہیں بیٹھتا تھا ہرن دور ہوتے وہ ایک آمت میں بیٹھتا اس کو یاد ہے رہا پیچھے کے جنم کے سنسکار تھے اس لئے جن کے پیچھے کے جنم کے سنسکار اچھے ہوتے ہیں ان کو اگلے جنم میں انسان کا چولہ ملتا ہے گروہ بھی ملتا ہے سچنگ بھی ملتا ہے نام کی دکشاہ بھی ملتی ہے اس کے کرم بھی صدرتے اور بنتے ہیں سنسکار انسان لے کے آتا اسی لئے کافی لوگ دیکھے ہوں گے سچنگ میں آنے کے بعد بھی نہیں ٹھہر پاتے کیونکہ ان کے سنسکار برے ہیں اور جن کے سنسکار اچھے ہیں پچھلے جنم کے کہو جس سے پریوار سے بھی اچھے بیچار کھالات ملے ہیں وہ کبھی کسی چیز کو دیکھ کے بگڑتے نہیں ہیں وہ راستہ نہیں بٹکتے ہیں دنیا کے سکھ ان کو ملو نہ ملو ان سکھوں کو نہیں چاہتے وہ سکھ کس کے اندری کے بھوگ چاہتے ہیں اندریوں کے سکھ کو سکھ کہتے ہم لیکن بھگت لوگوں کو تو آتمک شانتی کے لیے پریاز کرتے ہیں آتمک سکھ ملے آتمہ کو جب سکھ نہیں ملتا تب تک بھٹکا ہوئے شریر کے سکھ کیا سکھ ہیں کس اندری کا کونسا سکھ آپ کو ملتا ہے دو منٹ کے سواد کے بعد میں ویسے ہی ہو جاتے ہو کھانے کے رسیہ ہو کھاؤگے اس سے ڈھڑتے ہی مٹی بن جائے گا دو منٹ میں سواد تو اس لیے چاہے تو تم جیب پہ رکھ کے جیب کا سواد جیب پہ رکھ کے اس چیز کو واپس کر دیا گا رسکان دا گیا لیکن نہیں رکھتے ہم کانوں کے رسیہ ہیں ان کو بھی ایسے ہی ایک ایک کان جب کئی جیب اپنی جان دے دیتے ہیں علی پتنگ مرگمین گج جلت ایک ہی آنچ تلسی وہ کیسے بچے جس کے علاقے پانچ انسان کو تو پانچوں بھوگ ہیں اس کے تو وہ تو پانچ جیب ایک کے اندری کے رسکے کار اور اپنا جیب انہوں نے برباد کر دیتے ہیں اور انسان سبھی بھوگوں میں پڑا رہتا ہے لیکن پیچھے کے سمسکار جب ان اس کے اچھے ہوتے ہیں تو وہ اس جنب میں بھی آکے کھوج کر لیتا ہے کہ اس کو گروہ کام ملے گا اور جب اس کو وہ آدمی آدمی کا دھاتمک گیاں ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کی اس کو چاہتا ہوتی ہے پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے اس کو یتھارت گیاں کی ضرورت ہے تو چوتھا سنت جو گیاں دیتے ہو یتھارت گیاں دیتے ہیں آپ ہمارے سنت وانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو ملے